اسلام علیکم ویورز میں ہوں آمنا اپنے چینل کوپوید آمنا کے ساتھ اور آج میرے ساتھ ہیں ایان خان اور عروش خان تو آج ہم تینوں ملکر بنائیں گے کرسپی فش پلے اور انگریڈینٹس کو جو ہے وہ مکس کریں گے آیان اور روش دونوں ملکر تو اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پیس دیں میرے چینل کا کیا نام ہے ایان کوپوید آمنا ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ فش پلے رکھے ہوئے ہیں اور یہ سارے اس کے انگریڈینٹس ہیں اور آیان انگریڈینٹس کو مکس کرے گا کرسپی فش پلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں نمہ سب سے پہلے کیا ڈال رہے جی آیان سب سے پہلے آپ دکھائیں انگریڈینٹ دکھائیں یہ کٹی ہوئی لال مرچے ہیں یہ 1.5 تی سپن لے لی اپنے ڈال رہے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے لیمن جوز ڈالیں یہ دو سے تین لیمو لے کر ان کا جوز نکال لیا آپ نے کیمریے کی طرف رکھو یہ ہے ایک کھانے کا چمچ ادرک اور لسن کا پیسٹ اس چمچ سے آپ اس کو ڈالو اس طرح نہیں اگدم سارا ڈالیں باکھی 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 اب ہم ڈالیں گے سکھا دو کھانے کا چمچ سکھا ہے یہ وائٹ وینیگر ڈال دیں سارا اگدام نیکسٹ اٹھائیں اب ہم ڈالیں گے چلی ساس یہ چلی گارلک ساس ہے ایک کھانے کا چمچ یہ دالیں یہ ہے اجوائن 1.5 تی سپن یہ فش کو بہت اچھا فلیور دیتی ہے یہ بڑھ گئی بلاک پیپر پاوڈر یہ ہے 1.5 تی سپن مک ہے نمک جو ہے وہ آدھا کھانے کا چمچ ہے ریٹ ٹی پاوڈر یہ بھی آدھا کھانے کا چمچ ہے یہ لویاں سویا ساس ہے دو کھانے کا چمچ اور اس کے اندر ہے مسترڈ پیسٹ مسترڈ پیسٹ جو ہے وہ تقریباً 1 ٹی بل سپون ہے پورا ہم نے یہ ڈال دینا اس کے اندر اب اس سارے مکسچر کو آیان ہم نے کرنا ہے میکس ہم نے لیا تھے فیلے فش کے لاسٹ ٹیم میں نے آپ کو فنگر فش بنانے سکھائی دی اور یہ ہے فش کے جو ہے فرائٹ فیلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کی شیپ کے ہوتے آپ کو خود کٹ کرنے بڑیں گے باہر سے جو ملتے ہیں وہ بڑے سارے جو فیلے کا بہت بڑا سارا ہوتا ہے اس کو آپ چھوٹے جو ہے پیسیز میں کریں گے اس کو آپ نے کرنا ہے ایان میری نیٹ اچھا ماں اس کو میری نیٹ کرنا ہے اپنے دو گھنٹے کے لیے فرائنس ملتے ہیں دو گھنٹے کے بار جی تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے دو گھنٹے گوزو چکے ہیں اور فیش ہو چکی ہے اچھے سے اور اب میں کرنے لگی ہوں اس کی کوٹے میں میں کروں گا نہیں یہ کام بچے نہیں کر سکتے کیونکہ کوٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر کوٹنگ اچھی نہیں ہوئی تو ہمارا جو یہ فرائیڈ فیش فیلے ہے یہ بہت مزے کا نہیں بنے گا ہمارا جو فیش فیلے ہے تو یہ ہے کہ اس کی کوٹنگ میں خود آپ لوگ کو بتاتی ہوں آپ نے میری نیٹڈ فیلے میں سے ایک فیلے کو باہر نکالنا ہے اور اس کو میدے کے اندر کچھ اور نہیں اس کے اندر اس کے اندر آپ نے ڈال کر کوٹ کرنا ہے اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے بہت اچھی طرح سے جی جی بیٹا یہ بچے نہیں کر سکتے تو یہ میں خود کر رہی ہوں کیونکہ اس کے کرمز نہیں بنے تو یہ کرسپی بھی فرائیڈ نہیں ہوگی بلکل اس کو ٹھوڑی سی ٹیکنیک چاہیے ہوتی ہے بلکل باہر جیسا جیسے باہر کے فرائیڈ برگرز اور فیش ہوتی ہیں ان پہ کرمز ہوتے ہیں اس کے کرمز بلکل ویسے بنیں گے اور جسٹ یہاں پہ میں میدہ ہی اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماشین سے بنتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کون فلیکس ڈالتا ہے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جسٹ میدہ ہی ڈالتا ہے میدے کے علاوہ کچھ نہیں ڈالتا ہے لیکن ایک ٹیکنیک ہے آپ کے ہاتھوں کی ہی جس کے وجہ سے یہ ریڈی ہو جاتے ہیں نہیں اس سے تو بلکل میٹھا ہو جائے گا اور یہ بیڈ کرمز والی ریسپی ہے بھی نہیں میں آپ کو ابھی اس کو دکھاؤں گی کہ یہ اس کی شکل کیسی آتی ہے چھوڑی سی محنت لگے گی ٹائم لگ جاتا ہے اس کو بنانے میں یہ دیکھیں اور آپ نے اینڈ پر اس کو جو ایکسٹرا ہے میدہ اس کو جھاڑ لے یہ دیکھیں یہ آپ کا ریڈی ہو گیا ہے یہ آیاں دیکھو اس کو ایک بار میں نے کرنا ہے پانی میں میں نے بہت ٹھندے پانی میں اور دوبارہ سے اسی پروسس کو میں نے ریپیٹ کرنا ہے جو کہ میں نے ابھی کیا تھا اب اس سے کیا ہوگا اس سے اس کے کرمز مسید ریفائن ہو جائیں گے زیادہ کرنچی ہو جائے گا اور زیادہ مزے کا ہو جائے گا مجھے زیادہ مزے کا کھانے میں یہ بہت مزے کی فرائیڈ فیش رڈی ہونے والی ہے یہ فرائیڈ فیش فیلے ہیں میں نے فنگر فیش بنائی تھی عروش آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے تو ان کے جانل کو ضرور سبسکرائب کی جائے جی آیاں خوب مزے لے کے کھاتا اور عروش بھی مزے لے کے کھاتی ہے لیکن تھوڑا کھاتی ہے زیادہ تر میٹھی چیزیں کھاتی ہے عروش کو اتنی نمکین چیزیں نہیں پسند لیکن فش آیا عروش کو بہت پسند ہے فش بہت پسند ہے لیں جی ہمارا جو فش فیلے ہے اس کی ہماری کوٹنگ بلکل رڈی ہو گئی اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ فائنل شکل کیا نکلی ہے ماما یہ تو بہت زیادہ مزدار لگ رہا ہے اس پر سے جو ایکسٹرا ہے اپنے میدہ اس کو ضرور جھاڑ لینا ہے اب اس کو پرستے پانی میں ڈپ کریں گے نہیں بس ایک دفعہ ہی پانی میں ڈپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جناب کیسی شکل بنی ہے اس کی اب ان کا کیا کریں گے اس کو رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لئے اس کے بعد میں فرائن کروں گی یہ چیک کریں میں اس کو یہاں سے زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ کتنی مزے کی شکل بنی ہے اس کی پرینٹس آپ نے کھانا پر آپ بھی آجے جی آپ لوگ بھی ہمارے گھر آجے اسی درہ میں نے سارے جو فیلے ہیں ان کی کوٹنگ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنی ہے اس کی فرائنگ ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد پرینٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری فش ریڈی ہو چکی ہے ان پر اچھے سے ہم نے میدہ لگا لیا ہے اب ہم ان کو کچھ دیر میں کرنے جا رہا ہے فرائے پھر ہم آپ کو ثورت بات ملتے ہیں چاہے تو آپ ان کو تھوڑی سی دیر کے لیے فریج میں بھی رکھ دیں اور اگر آپ چاہتے نہیں چاہتے اس کو لپنا فریج میں تو اس کو آپ ڈیریکٹ لیے بھی فرائے کر سکتے ہیں فریج میں رکھنے سے ثوڑی سی زیادہ پریسپی فرائے ہوں گی تو تھوڑی دیر میں آپ کو بہتہی اس کی فرائیں تو فرینٹس ہم تو فریج میں لکھنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی فرائیں کر لیں تو آپ کر لیں جس میں کوئی پروبنک تو نہیں ہے ایسے تو ملتے ہیں پندرہ مندبہ ہاتھ پشکی فرائیں سٹارٹ کرتے ہیں فیلے اس کو میں فرائے کرنے لگی ہوں فیلے اس کو فرائیں ہو رہی ہے اچھی طرح سے دونوں سائٹ کو فرائے کریں آپ کی مزیدہ فیش تیار ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائکن شیئر کیجئے گا اور میری چینل کتب آمنا کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگے رہے بلائکن کو بھی ضرور برباد ہے اور شیر کرنے میں بہتر بہتر ہیں ملتے ہیں اور شیر کرنے میں بہتر ہیں gewoon ملتے ہیں آپ کیسکتا ہی آمنا